بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بر امرجنسی ریسپانس یونٹ قائم کیے طبعی ماہرین کے ذریعے میڈیکل سٹوڈنٹس کو تربیہ دے کر میڈیکل ریسپانس ٹیم کی استداد بڑھائی اور اس کے ساتھ ریاست کی طاقت کو برپور استعمال کرتے ہوئے متاثرہ مقامات پر سخت ترین کرفیو کا نفاظ کر دیا چین کی حکومت نے ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں اور بنیادی انسانی حقوق کے تصور کے برعکس عوام کی نقل و حمل کو ریاستی قوت کے ساتھ محدود کر دیا اس کے خاطر خواہ نتائج برامد ہوئے ابتدائی نقصانات تو کافی ہوئے لیکن چین نے کرونا وائرس کو ایک شہر تک محدود کر دیا اور اسے پھیلنے سے روک دیا چینی حکومت کی یہ سٹریٹیجی مغربی ممالک کے لیے نقابل عمل تھی کیونکہ وہاں ایسے اقدامات کے لیے آئین میں کوئی گنجیش موجود نہیں دوسری طرف میڈیا اور پارلیمنٹیرینز کی طرف سے دباؤ بھی چین کی نسبت مغربی ممالک میں بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری سٹریٹیجی اٹلی کی طرف سے سامنے آئی جو کہ کرونا وائرس کے نقصانات کے بعد ملک کو مکمل طور پر لاکڈان کرنا تھا اٹلی میں جس شدت سے کرونا وائرس پھیر رہا تھا اس کے بعد ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہ تھا کہ پورا ملک لاکڈان کر دیا جائے اٹلی کی اسٹریٹیجی کی کامیابی کا انصار مکمل طور پر وائرس کے اپنے موڈ پر ہے تیسری سٹریٹیجی امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف سے سامنے آئی اسٹریٹیجی کے تحت دوسرے ممالک کے تجربات اور اپنے ملک میں وائرس کے پھلاو کے تحت بدتدریج اقدامات کیے گئے ابتدائی مرحلے میں بڑے اجتماعات روکے گئے پھر سکولوں کو بند کیا گیا پھر مقامی حکومتوں کو فانٹس جاری کر کے ٹیسٹ کیٹس اور ہسپتال کی استعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا چوتھی اور سب سے منفر سٹریٹیجی برطانیہ کی طرف سے سامنے آئی ناظرین اسٹریٹیجی کی مطابق برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ کرونا وائرس سے ڈر کر گھروں میں بند ہونے کی بجائے میدان میں آ کر کرونا وائرس کو بقاعدہ للکارہ جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے برطانیہ نے اپنی اسٹریٹیجی کو ہرڈ امیونٹی یعنی کہ اجتماعی مدافعانہ نظام مضبوط کرنے کا نام دیا ہے اسٹریٹیجی کے مطابق برطانیہ کے کہنا ہے کہ کرونا وائرس بچوں جوانوں اور ادہیر عمر کے افراد کے لیے لیتھل یعنی خطرناک نہیں اس کا اپتدائی نشانہ بڑے لوگ بنتے ہیں جن کا امیونٹی سسٹم پہلے سے کمزور ہے برطانوی حکومت کے مطابق اگر آوان کے صحت مند سیگمٹ یعنی بچوں اور جوانوں کو کرونا وائرس سے ایکسپوز کر دیا جائے تو ان کے جسمیں قدرتی طور پر امیونٹی ڈیویلپ ہو جائے گی جسے یہ وائرس ان کے لیے خطرہ نہیں رہے گا برطانیہ کی عبادی کا 80% سے زائد حصہ اس سیگمٹ پر مشتمل ہے اور برطانوی حکومت اپنے اس 80% سیگمٹ کو کرونا وائرس سے ایکسپوز کر کے قدرتی طور پر کرونا ویکسین ان کے جسمیں انجیکٹ کر رہی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کرونا کی وبا پھیل گئی تو اس سے زیادہ سے زیادہ پندرہ فیصل لوگ متاثر ہوں گے ناظرین اور ان پندرہ فیصل لوگوں کو سنبھالنے کے لیے پہلے سے مجود ہسپتال اور طبی عملہ کافی ہوگا یہی وجہ ہے کہ برطانیہ نے ابھی تک نہ تو سکولوں کو بند کیا ہے اور نہ ہی سرکاری طور پر کرفیو جیسے اقدامات کیے ہیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن اس وقت شدید ترین دباؤ میں ہیں کیونکہ اس نے جو دلیرانہ سٹریٹیجی اپنائی ہے اس پر اندرون اور برون ممالک شدید تنقید ہو رہی ہے تاہم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ پینک میں آ کر پورا ملک لوگ ڈان کر بھی دیا جائے تو پھر بھی وائرس ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا اور اگر اس وقت اچانک چالی فیصد عوام کی تعداد نے اس اپتالوں کا روح کر لیا تو یہ ایک ڈیزاسٹر بن جائے گا بورس جانسن نے اپنی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا ہے لیکن شاید بنی نو انسان کے لیے یہ ایک لازم جوا تھا جو کسی نہ کسی کو کھیلنا ہی تھا انیس سو اٹھارہ میں جب فلو وائرس نے تباہی مچائی تو اگلے سال اس کے خود بخود ختم ہونے کی وجہ بھی یہ ہرڈ امیونٹی ہی تھی بورس جانسن کے نزدیک آج برطانیہ کے پاس انیس سو اٹھارہ سے کئی گناہ بہتر سہولیات موجود ہیں اور اسی لئے آج یہ جوا کھیلنے کی بہتر پوزیشن میں ہیں نتائج کچھ بھی ہو بورس جانسن نے اپنا سیاسی قد کارٹ یکہ یک باقی دنیا کے لیڈروں سے بہت اوپر کر لیا ہے اگر وہ کامیاب رہا تو دنیا کو ایک بہترین بیسٹ پریکٹس مل جائے گی ناکامی کی صورت میں بھی یہ تجربہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشلے رہ رہے گا ناظرین اگر برطانیہ نے چار سو سال آدھی سے زائد دنیا پر حکومت کی ہے تو اس کی وجہ ان کی مضبوط سیاسی قیادت تھی آج کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر برطانیہ پوری دنیا کے سامنے لیڈر کے طور پر کھڑا ہے اگر اس نے کرونا کو شکست دے دی تو ہو سکتا ہے کہ برطانیہ ایک مرتبہ پھر لیڈرشپ رول دوبارہ لے جائے یہ سب باتیں دکھی دل سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں حسرت ہی رہی کہ مسلمان ممالک دنیا کو لیڈرشپ فرام کر سکتے ابھی تک تو یہ محض حسرت ہی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھیے گا اللہ نگے بان